بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جن دو ججز کو کل سے ٹارگٹ کر رہی تھی یہ پی ٹی ایم سرکار اور جن کے حوالے سے آج شباز شریف نے بھی بات کی تھی چیف جسس پاکستان جسس عمرتہ بندیال صاحب نے ان دو ججز کو بھی بینچ میں شامل رکھا ہے میں اس وقت سپرین کورٹ پاکستان کے باہر موجود ہوں اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پارلیمنٹ ہے سپرین کورٹ کے بلکل ساتھ یعنی دیوار ایک ہے پارلیمنٹ کی اور سپرین کورٹ کی اور اگر آپ سپرین کورٹ سے جو ہے وہ ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ پرائمیسٹر آفیس ہے اور پرائمیسٹر آفیس کے اپوزٹ جو ہے وہ منشی سوری چیف لین کمیشنر صاحب جو ہیں ان کا دفتر ہے اور وہ دفتر ہے چیف لین کمیشنر کا جو کہ الیکشن کی تاریخ دینے سنکاری ہیں اور صدر پاکستان یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ سپرین کورٹ آفاکستان کی بلڈنگ ہے سپرین کورٹ کے ساتھ پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ کے ساتھ ہی ایوان صدر ہے اور یہاں پارلیمنٹ کے اندر سے بھی ایک راستہ جاتا ہے بیک سائٹ پہ جو ہے وہ ایوان صدر ہے اور جو صدر ہیں انہوں نے جو تاریخ دیا ہے اس کو چیف لین کمیشنر جن کو فواد چودری صاحب پیار سے منشی کہتے ہیں انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے اور دیکھیں بہت امپورٹنٹ تھا کہ اگلے چار پانچ روز فیصلہ کن دے دیکھیں میں آپ کو مسلسل یہ بات بتا رہا تھا اور میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ سات روز فیصلہ کن ہے جس دن میں اور صدر خان صاحب خیبر جا رہے تھے اور راستے میں ہم نے ویڈیو کی تھی اس دن میں نے کہا تھا کہ امنان خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کے فیصلہ کن سات روز ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی الیکشن ہو پی ڈی ایم نہیں چاہتی الیکشن ہو جتنی بھی جماعتیں وہ نہیں چاہتی الیکشن ہو میڈیا پورا کنٹرول ہے تمام چینل ساتھ ہیں دو تین کو چھوڑ کر تو پوری کوشش تھی کہ الیکشن نہ ہو اور ایک ہی آس اور امید تھی اور وہ تھی چیز جسس پاکستان جسس عمر اللہ بندیال صاحب سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب مظاہر علی اکبر نکوی صاحب اور اجاز علی صاحب کے بینچ نے نوے روز میں الیکشن کے حوالے سے ریمارکس دیئے اس کے بعد ان کو ٹارگٹ کیا گیا ان کی آرڈیو جاری کر دی گئی پھر یہاں تک معاملہ نہیں رکا اس کے بعد اگلے دن جسس مونی بختر صاحب کمال جج کمال جج سپرین گوڑا پاکستان کے انہوں نے ریمارکس دیئے ان کے خلابی چیزیں جو ہے وہ فیک بنا دی گئیں تو اس وقت واضح طور پر لڑائی تھی کہ الیکشن نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے جب ہم مسلمی قنون کے لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کمیٹمنٹ دی ہے اسٹیبلشمنٹ نے زبان دے رکھی ہے نوازشنی کو کہ میاں صاحب الیکشن نہیں ہوں گے ہم آپ سے کمیٹمنٹ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پشلی اسٹیبلشمنٹ کی بھی کمیٹمنٹ تھی اور نئی قیادت کی تو اس سے زیادہ کمیٹمنٹ ہے اور نئی قیادت کے حوالے سے آپ مریم نواز صاحب کے بیانات سن چکے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو حکومت ہی اٹھائیس نومبر سے شروع ہوئی ہے اور میں تو یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ اٹھائیس نومبر کو پٹرول ڈیزل آٹا گندم چینی جو شاید ضروری ہیں ان کی قیمتیں دیکھ لیں اور اٹھائیس نومبر کے بعد جب مریم نواز دعویٰ کرتی ہے کہ ان کی حکومت شروع ہوئی ہے اور تلال چودری کہتے ہیں کہ نئی اسٹیبلشمنٹ دل و جان سے نولی کو سپورٹ کر رہی ہے نولی کی حکومت کو تو اس کے بعد کی قیمتیں دیکھ لیں تو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کا کتنا بھاری نقصان ہوا ہے پاکستان کی قوم کو اور لوگ کتنی قیمت چکا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی اس سپورٹ کی جو وہ اس چوڑ ڈاکو لٹیری سرکار کو غیر آئینی دے رہے ہیں آئینی دیں سپورٹ اگر کمی پاکستان کا مسئلہ ہے بلکل دیں پاکستان کے لوگوں کی فلاہ کا مسئلہ ہے بلکل دیں آئینی اور قانونی جہاں پہ ضرورت ہے اسٹیبلشمنٹ کی وہاں تو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہمارے پاس فوج ہی نہیں ہے الیکشن کرانے کے لیے لیکن باقی جو ہے وہ پی ڈی ایم کو ساری سپورٹیں ملی ہوئی ہیں آڈیوز اور ویڈیوز بھی وہ جاری کر رہی ہے پی ڈی ایم کی سرکار اور دھمکیاں بھی دے رہی ہے مخالفین کو اٹھا بھی رہی ہے گرفتار بھی کر رہی ہے اور اس سے پہلے کیا کچھ ہے جو نہیں ہو سکا دیکھیں دن بہت امپورٹنٹ تھا اگر اگلے پانچ روز میں میں نے کل ویڈیو کی تھی میں نے کہا تھا کہ آخری چھے روز عمران خان کی فتح یا شکاس کے آخری چھے روز اس میں میں نے یہی عرض کیا تھا کہ اگر ان پانچ چھے روز میں الیکشن کی تاریخ نہ آئی تو پھر آپ بھول جائیں کہ نوے دن میں جو ہے وہ الیکشن ہوں گے لیکن اب چیف جسس پاکستان جسس عمر رتا بندیال صاحب نے سو موٹو لے لیا ہے بینچ بنا دیا ہے اور اب کل اس امارت میں اس سبرنگ کوٹ آفاکستان میں کل انشاءاللہ جو ہے وہ دو بجے جو ہے وہ سمات ہوگی اور چیف جسس پاکستان جو ہیں وہ اس بینچ کی سرپرائی کریں گے میں ابھی کو بینچ میں شامل ججز کے نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں جسس عمر رتا بندیال صاحب چیف جسس پاکستان اس بینچ کی سرپرائی کریں گے ان کے ساتھ جسس اجازل احسن صاحب اجازل احسن صاحب سے مسئلہ کیا ہے نونلی کو اجازل احسن صاحب سے مسئلہ یہ ہے کہ اجازل احسن صاحب وہ جج ہیں جو کہ پاناما بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے بہت ساری ان کی باریک وارداتیں پکڑی تھی جو اجازالحیسن صاحب تھے وہ جو فیک اگر اگر ان کا فیصلہ غلط ہے تو اب بتائیں کہ کون سا ان کا فیصلہ غلط ہے لیکن اس طرح سے ججز کو ٹارگیٹ کرنا ان کی فیملیز کو ٹارگیٹ کرنا پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں اس کے بعد جسٹس منی بختر صاحب ہیں جسٹس جائیہ افردی صاحب ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب جن کو مسلسل شریف خاندان ٹارگیٹ کر رہا ہے جس کو مسلسل نولی ٹارگیٹ کر رہی ہے اور اللہ کی شان دیکھئے کہ وہ بھی ٹارگیٹ کر رہا ہے جس کا دادا جو ہے وہ جو اس کے دادے نے آئین قانون کے ساتھ اور اپنے حلف سے کھلوار کیا وہ بھی آج مظاہر علی نکوی صاحب کو ٹارگیٹ کر رہا ہے اور ایک اور شخص جو لاہور ایگور کا جائج تھا اور اس کے بعد اس کو کنفرم نہیں کیا گیا تھا اس لیے اس کو کنفرم نہیں کیا گیا تھا کہ اس کے اوپر کوئی معاملات تھے کہ شاید کوئی چھوڑی چھکاری لٹیریا بازی کرپشن لوٹ مار کا معاملہ تھا تو اس پہ جو ہے وہ اس کو یہ یار کھول کے دیں مجی اس کو جو ہے وہ کنفرم نہیں کیا گیا تھا وہ بھی مظاہر علی اکبر نکوی صاحب پر جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے اور وہ بھی مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کو پڑ گیا ہے اور وہ بھی شریف خاندان کو سرف کر رہے ہیں اس کے بعد جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب ہیں بلوچیسان سے جن کے تعلق ہے جسٹس محمد علی مزر صاحب ہیں جسٹس اتر منیلہ صاحب ہیں یہ نورکری بینچ ہے جو کل سماعت کرے گا اور دیکھیں کل کیا ہوا تھا کل سپریگوٹ پاکستان کے باہر سپریگوٹ کے یہ امارت ہے اور آگے وہاں پہ جو پارکنگ گیٹ ہے وکلا کا اس کے ساتھ ایک روسترم بنا ہوا ہے جہاں پر میڈیا ٹاکس ہوتی ہیں جہاں پولیٹیشن کوئی آئے کوئی وکیل آئے کوئی اور اس طرح گمند آئے وہ وہاں پہ میڈیا ٹاک کرتا ہے اور اس میڈیا ٹاک کی جگہ پہ کھڑے ہوکے پاکستان بارکنسل نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کے خلاف جو ہے وہ ہم ریفرنس ظاہر کرنے جا رہے ہیں یہاں سے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں یہاں سے نکلتے ہیں اور اس کے آپ کو پیسے چاہیے ملیں گے جو چاہیے ملے گا یہ بھی کر دوں گا یہ بھی کر دوں گا یہ بھی کر دوں گا تھوڑا سا تو یہ سکرپٹ رائٹر کو سوچنا چاہیے یہ جو سکرپٹ لکھتے ہیں ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ اتنا آپ گھٹیا سکرپٹ لکھتے ہیں کہ ادھر ان سے اپنے پریس کانفرنس کروائی اور اس کے بعد آپ نے ان کو شباشتیو کی بارگاہ میں پیش کر دیا جیسے قرائے کے قاتل ہوتے ہیں کہ آپ اس کہ ان کی تجربہ کاری کو داد دیں کہ ان کو بتا ہے ججز کو کیسے خریدنے ہیں وقلہ کی جماعتوں کو کیسے خریدنے ہیں تاجر تنظیموں کو کیسے خریدنے ہیں بیوروکریسی کو کیسے خریدنے ہیں چور لٹیرے ڈاکو کیسے اپنے ساتھ رکھنے ہیں کیسے لوگوں کو کرنا ہے یہ شریف کاندان کا اس میں بلکل گرائٹ ہے اور اس میں ان کی بہت تجربہ کاری ہے اب یہ امارت کال پورے پاکستان کی نظریں اس عمارت پر ہوں گی اس سپریم کورٹ آ پاکستان پر ہوں گی کیونکہ پاکستان کے لوگ الیکشن چاہتے ہیں نوے روز میں آئین کی ریکوئرمنٹ ہے لیکن اس وقت پی ٹی ایم جو ہے نون لیگ جو ہے یہ کسی صورت جو ہے وہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے اور وجہ یہ ہے کہ ان دس ماہ کے اندر اگر آپ دیکھیں یہ جو دس ماہ پچھلے ان کے اقتدار دیا گیا انہوں نے اپنی چوری دکیتی کے اوپر کام کیا لوٹ مار پر کام کیا این آر او لیا کیسز ماف کروائے افتاب سلطان بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی کیسز باندھ کرتے چلے گئے اتضاف عدالتوں کا مینج کیا گیا اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی لیکن عوام کا نہیں سوچا گیا وہ ان میں گائی بڑھاتے چلے گئے پھر عساق دار کو لائے گیا مریم نواز نے انکل کی منت کی تھی انکل انکل عساق دار کو آنے دیں انکل عساق دار آگے پتہ اندود اور شاہد کی نیریں بات دیں گے لیکن عساق دار کو لانے کا مقصد یہ تھا وہ جو سارڈیو میں بھی تھا اور وہ مقصد یہ تھا کہ جناب وہ جو مفتح اسمیل تھے وہ کیونکہ وہ جو پاور پلانٹ ہے جو مریم نواز صاحب کے دامات کا وہ نیلہ پا رہے تھے کچھ اور دو نمریاں تھی وہ عساق دار تو بڑے مائر ہیں ان کے تو اس لئے عساق دار کو جو ہے وہ واپس لانا ضروری تھا لیکن قوم کو کچھ نہیں ملا عوام کو کچھ نہیں ملا اب تمام نظریں اگر آپ اس عمارت کو دکھائیں اس عمارت پر ہیں تمام نظریں پورے پاکستان کی نظریں جو ہیں وہ اس عمارت پر ہیں پاکستان کے لوگوں کی امیدیں اس عمارت کے ساتھ ہیں اور یہ عمارت جو آئین کی محافظ ہے اس نے آئین کی تشریح اس عمارت میں بیٹھ کر اس عمارت میں بیٹھ کر اس عمارت کے اس وقت جو اس سوبرنگورٹ کے جو سربراہ ہیں چیو جسٹس پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال صاحب بندیال صاحب کل اس کیس کو سنیں گے اور بندیال صاحب دیکھنا ہوگا کہ کون سا جج یہ جرد کرتا ہے کہ وہ آئین سے کھلوار کی اجازت دیتا ہے کون سا جج جو ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ کیونکہ نواز شریف کو الیکشن سوٹ نہیں کرتے کیونکہ شباش شریف کو سوٹ نہیں کرتے کیونکہ زرداری کو سوٹ نہیں کرتے کیونکہ نولی کو سوٹ نہیں کرتے کیونکہ پی ڈی ایم کو سوٹ نہیں کرتے کیونکہ اسٹیپنشمنٹ کو سوٹ نہیں کرتے تو ہاں میں یہ فیصلہ دیتا ہوں کہ نوے دن میں الیکشن کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ بہت امارت ہے اور اس میں جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ کل اس حوالے سے کس طرح معاملہ جاتا ہے لیکن یہ بہت بڑی development ہے لوگوں کی آج اور امید جس امارت سے تھی جس ادارے سے تھی جس شخصیت سے تھی انہوں نے کم از کم پہلا سٹیپ تو لیا ہے پہلا جو ہے انہوں نے اقدام کیا ہے اور وہ ہے کہ سو موٹو لے لیا ہے چیز جس پاکستان نے مجھے ایک چیز اب تھوڑا سا ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہیے تھا جو یہ تھا کہ انہوں نے اس میں لکھا کیا ہے جو سو موٹو لیا ہے کہ انہوں نے وجوات کیا بتا ہی ہے وہ انشاءاللہ نیکس سٹوڈیو میں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھیں اللہ حکریم ہم سب کامی ناصر و اللہ حافظ